یہ پی ایس ال کے حسیل رہی ہے ہمیشہ سب سے تکڑے میچ جو ہیں وہ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان سے بہت تف مقابلہ ہوتا ہے تین سے چار میچ جو ایسے ہیں جو کہ نیل بائٹر ہوئے ہیں اور آخری بال پر فنش ہوئے ہیں تو ہمیشہ سے پشاور ظلمی سے ہمارا میچ بہت سٹرانگ ہوتا ہے اور اس سال بھی جو ہے ان سے پہلا میچ ہے تو کوشش کریں گے کہ ٹورنمنٹ کا آغاز جو ہے وہ تکڑے انداز میں کریں دیکھیں بلکل اس طرح ہے کہ نیل بائٹنگ جو میچ ہوتے ہیں وہ دیفنیٹلی جو ہے وہ جو اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنا سیریس میچ چل رہا ہوتا ہے ہر بال پر جو ہے وہ کونسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے تو دیفنیٹلی ایسے میچ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو دل کی پریشانی ہو جاتی ہیں اکثر دیکھیں بلکل بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ٹورنمنٹ کا پہلا میچ جو ہے وہ کوشش بھی ہماری یہ ہی ہوگی کہ ایک رائٹ کومبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم کو اتارے اور پہلے میچ سے ہی اچھا کومبینیشن لے کے چلیں تو امپورٹن ہوگا بالکل پہلا میچ جتنے گے تو ٹیم کو مومنٹم ملے گا اور انشاءاللہ پھر اسی کو آگے کیری کریں گے یہ پی ایسل کے حصیٰ رہی ہے ہمیشہ سب سے تگڑے میچ جو ہیں وہ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈی ایٹس کی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان سے بہت تف مقابلہ ہوتا ہے تین سے چار میچ جو ا ایسے ہیں جو کہ نیل بائٹر ہوئے ہیں اور آخری بال پہ فنش ہوئے ہیں تو ہمیشہ سے پشاور ظلمی سے ہمارا میچ بہت سٹرانگ ہوتا ہے اور اس سال بھی جو ہے ان سے پہلا میچ ہے تو کوشش کریں گے کہ ٹونیمنٹ کا آگاز جو ہے وہ تکڑے انداز میں کریں دیکھیں بلکل اس طرح کے نیل بائٹنگ جو میچ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو اسپیشلی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنا سیریس میچ چل رہا ہوتا ہے ہر بال پہ جو ہے وہ کانسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے میچ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو دل کی پریشانی آ جاتی ہے اکثر دیکھیں بلکل بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ٹونیمنٹ کا پہلا میچ جو ہے وہ اور کوشش بھی ہماری یہی ہوگی کہ ایک رائٹ کومبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم کو اتارے اور پہلے میچ سے ہی اچھا کومبینیشن لے کے چلیں تو امپورٹن ہوگا بلکل پہلا میچ جتنے گے تو ٹیم کا مومنٹم ملے گا اور انشاءاللہ پھر اسی کو آگے کیری کریں گے